موسیقی عزیز دوستوں اسلام علیکم نمستے ستسریہ کال جی جنندرہ گوڈ آفٹر نون عزیز دوستوں افغانستان کا معاملہ واپس ڈیولپمنٹ کافی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ایک لمبی چوڑی میں نے ریسرچ کی ہے اور کرنٹ کافی چیزیں دیکھی ہیں عزیز دوستوں پہلے میں بتا دوں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان میں ڈیموکریسی لائے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 964 میں افغانستان میں ایک دیموکراتک کنسٹیٹوشن اڈوبٹ کیا گیا تھا افغانستان میں کنگڈم تھی لیکن ایک دیموکراتک کنسٹیٹوشن 1964 میں اڈوبٹ کیا گیا تھا اور افغانستان کے الیکشنز میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا تھا اس وقت جب سویڈزیلینڈ میں بھی عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا یورپ کے کئی ملکوں میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا اس وقت افغانستان میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا افغانستان میں ڈیموکریسی امریکہ نہیں لایا جیسا کہ امریکہ کہتا ہے ایکچولی امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ صرف ان ملکوں کی ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی کہتا ہے جو ان کی امریکہ کی پولیسیز کے پیچھے چپ چاپ دم ہلا کے چلتے رہیں جو امریکہ کی غلامی میں آ جائیں وہ ڈیموکریٹک ہیں امریکہ کے لیے پاکستان کی ڈیموکریسی زیادہ اچھی ہے انڈیا کی ڈیموکریسی سے انڈیا کی ڈیموکریسی پہ امریکہ میں کتنے سوال اٹھائی جاتے ہیں کتنے سینیٹر اور کانگریسمنٹ بولتے ہیں اس پہ کتنے تھنٹینک اس پہ آواز اٹھاتے ہیں کتنے میجر میڈیا ہاؤسز آپ نے کبھی سنائے پاکستان کی ڈیموکریسی کے بارے میں کسی نے بات کی ہو امریکہ میں چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے چوبیس پچیس کروڑ کا ملک ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹیرارزم ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے اس کی ڈیموکریسی پہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں جہاں پہ ڈیموکریسی ورچولی ہے ہی نہیں جہاں پہ ایوریتنگ آرمی ڈیسائٹ کرتی ہے سب کو پتا ہے کہ وہاں کے الیکشنز فیک این فارس الیکشنز ہیں جو کہ بلکل ہی جھوٹے الیکشنز ہوتے ہیں جن کا ریزلٹ پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے جہاں پہ پولٹیکل مینوورنگ اتنی اوپنلی کی جاتی ہے کہ آپ اس کو ڈیموکریسی کہہ ہی نہیں سکتے مطلب کراچی معمولی مثال لے لیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی بھٹو اور بے نظر بھٹو کے زمانے میں کبھی دو سے زیادہ سیٹیں نہیں جیتی تھی اس وقت میئر کراچی ان کا آ گیا پورے سندھ میں صفایہ کر رہے ہیں ڈیموکریسی تھوڑی یہ یہ تو ووٹ کے ڈبے بھر دیے جاتے ہیں ووٹر تو بیچارے کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پاکستان میں لیکن وہ ان کے لئے اچھی ڈیموکریسی ہے کیونکہ امریکہ کی غلامی کرتے ہیں لیکن بھارت کی ڈیموکریسی اچھی نہیں ہے کیونکہ بھارت امریکہ کی غلامی نہیں ہے بھارت امریکہ سے کہہ رہا ہے پارٹنرشپ کرو ہم بزنس پارٹنر ہیں جو بھی ہیں پارٹنرشپ میں چلیں گے باقی ہمارے جے شنکر جی صاف کہہ چکے ہیں ہم کسی گروپ میں نہیں ہوں ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہمارا اپنا گروپ ہے ہماری اپنی پولیسیز ہیں ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں کسی کے کہنے پر نہیں چلتے ہیں یہ ڈیموکریسی امریکہ کو نہیں پسند ایران میں شاہ ایران تھا امریکہ کا غلام تھا اس کو اتھیار بھی دے رہے تھے اس کو سب کچھ کر رہے تھے کبھی اس ڈیموکریسی پہ آواز نہیں اٹھی کبھی وہاں کی ڈیموکریسی کے لیے آواز نہیں اٹھی لیکن جب شاہ ایران کا تختہ اولڑتا ہے خمینی آتا ہے ایڈانٹ سپورٹ خمینی ایڈانٹ سپورٹ ایران فیشسٹ ریجم لیکن ڈیموکریسی تو ہے نا وہاں پہ ووٹ تو ڈیلتا ہے نا اور جینین ووٹ ڈیلتا ہے ریگولر ووٹنگ ہوتی ہے ریگولر الیکشنز ہوتے ہیں ریگولر کبھی اس کی گورنمنٹ کبھی اس کی گورنمنٹ آتی ہے وہ ڈیموکریسی ان کو نہیں پسند صدام حسین ان کے لیے ڈکٹیٹر تھا لیکن برابر میں جورڈن ہے جہاں پہ کنگڈم ہے وہ ان کے لیے اچھی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ دوم ہلا کے چلتے رہے ایجپ میں حسنی مبارک ان کے لیے اچھا تھا ہمیشہ اچھا رہا اس سے پیچھے انورزادات لیکن یہ اپنا سیریا ان کو نہیں پسند تو ڈیموکریسی یہ اپنے حساب سے لانا چاہتے ہیں تو افغانستان میں ڈیموکریسی امریکہ نہیں لیا افغانستان میں ڈیموکریسی کو خراب کرنے کے لیے افغانستان میں سکون تھا امن تھا ایجوکیشن ٹاپ پہ تھی کابل یونیورسٹی کیا آپ گوگل پہ جا کے پکچر دیکھیں آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ یہ کوئی یورپ کی امریکہ کی یونیورسٹی ہے لیکن اس میں پھر اس سوسائیٹی میں انہوں نے انفلٹریٹ کرنا شروع کیا کیونکہ وہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس پاکستان پڑھنے آتے تھے جو زیادہ ملائیت کی طرف تھے اور وہ اسلام کی اس میں تو وہ زیادہ پاکستان میں پڑھنے آتے تھے کیونکہ دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا ایکسپلائیٹ ایٹر پاکستان ہے تو ان کو ذلفقار علی بھٹو نے ارلی سیونٹیز میں ایڈوپٹ کیا تھا ربانی کو جو بعد میں پریسیڈنٹ بنا تھا افغانستان کا حکمتیار گل بدین عبداللشید دوستم اور ان سب کو ایڈوپٹ کیا تھا اور ان کو پیسے دیئے تھے ٹریننگ دی تھی کہ افغانستان میں جا کے زائر شاہ کے خلاف مومنٹ چلاو تو وہاں پہ مومنٹ چلی اور وہاں پہ ریگولر پرائم منسٹر کے قتل ہونے لگے جب ریگولر پرائم منسٹر کے قتل ہونے لگے تو پھر افغان سرکار چلی نہیں پا رہی تھی ایک مرتا تھا دوسرا اس میں زائر شاہ کو ازائلم لینی پڑی شاید اٹلی میں اور پھر افغانستان میں حکومت چلی نہیں پا رہی تھی تو پھر افغان سرکار نے سوویٹ یونین سے مدد مانگی کہ یہ امریکہ اور پاکستان ہمیں چلنے ہی نہیں دے رہے تو ببرک کارمل پریسیڈنٹ بنا تو اس نے سوویٹ یونین سے مدد مانگی تو سوویٹ یونین نے فوج اپنی بھیجی اسٹیبلیٹی لانے کے لیے اس کو بانہ بنا کے امریکہ اور پاکستان نے وہاں پہ ایک ایسی جنگ شروع کی جہاں سے امریکہ کی جو وہ پالیسی تھی نہ کہ سنگل پاور آف دا ورلڈ اکیلی سپر پاور وہ وہاں سے سوویٹ یونین کو ختم کرنے کا ان کا پلان تھا وہ ایک غصہ بھی تھا جو ویٹنام میں امریکہ کی وار امریکہ جو ہارا تھا اس کا بدلہ بھی تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ سوویٹ یونین ٹوٹتا ہے اور امریکہ نے جنگوں کے امبار لگا دیئے امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نت نئے اتھیار بناتا ہے اب ایک نیا ڈرون ہم اتھیار بنایا ہے امریکہ نے اب یہ ڈرون جو امریکہ نے انتہائی خطرنا قسم کا بنایا ہے اس کا ایکسپریمنٹ کرنا ہے تو ایکسپریمنٹ کہاں کریں گے بھائی تو اس کے لیے جنگیں چاہیے ہوتی ہیں اور ان جنگوں میں پھر ان کا ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے یہ نت نئے اتھیاروں کا اس کے لیے امریکہ کو چاہیے جنگیں تو جنگیں جاری رکھتا ہے تو خیر میں آتا ہوں واپس افغانستان کی طرف جب 1985 میں سوویٹ واپس چلا گیا افغانستان میں جو مجاہدین کے جنگ گروپ تھے ان کے حوالے کر دیا پاکستان کے ڈالر بند ہو گئے پاکستان کے آرمی کی اس وقت آج جو آپ دیکھ رہے نا پاکستان آرمی ویسٹ میں دولتوں کے امبار لگا رہا ہے پروپٹیاں خرید رہا ہے بزنس سیٹ کر رہا ہے وہ 79 کی افغان وار سے شروع ہوا تھا وہاں سے یہ سارے جنرل بلیونئر بننے لگے اس سے پہلے بھی لوٹ مار کرتے تھے لیکن وہ بدن پاکستان تھی چھوٹا موٹا تھا اب تو ان کو ویسٹ میں ایک تو امریکہ کے پارٹنر تھے سارے جنرل امریکہ میں جا کے اپنی فیملیاں سیٹل کرنے لگے وہاں پہ پروپٹیاں خریدنے لگے یورپ میں امریکہ میں 85 میں وہ ڈولر بند ہو گئے سی آئی اے نے اپنے میجر آپریشنز بند کر دیے بلہ ختم افغان وار سویٹ چلا گیا ہمارا مقصد یہ تھا جنیوہ میں ایک آرڈ بھی سائن ہو گیا جس میں سویٹ یونین بھی بیٹھا تھا امریکہ بھی بیٹھا تھا سب کچھ اب پاکستان کو کھلبلی مچی اس نے افغانستان میں جتنے مجاہدین کے گروپ تھے نا دوستم گروپ تھا حکمت یارگل بدن تھا یہ جتنے بھی تھے نا ان میں آپس میں ان کو لڑایا کیونکہ آفٹر آل ڈائریکٹر تو اس فلم کا آئی اے سائی تھا نا تو وہ تو نہیں دیا نا کہیں وہ تو وہاں تھا اس نے ان کو آپس میں لڑایا افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی جب وہ خانہ جنگی شروع ہوئی تو جو سیونٹی نائن میں افغان ریفیوجیز پاکستان آکر پناہ لی تھی جنہوں نے ساڑھے پانچ ملین ان کے بچے پاکستان میں مدرسوں میں پڑھتے تھے مولانا فضل الرحمن کے مدرسے میں مولانا سمیو الحق کے مدرسوں میں جماعت اسلامی کے مدرسوں میں ان کو پیور اسلامی ٹریننگ دی جاتی تھی اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارے ملک پہ کفار نے حملہ کیا ہے کافروں نے حملہ کیا ہے اور تمہارا ملک خطرے میں ہے اور اسلام خطرے میں ہے یہ ٹریننگ دے دیکھ کے جب مجاہدین آپس میں کھانا جنگی کر رہے تھے ایٹی سیون ایٹی ایٹ ایٹی نائن نائنٹی نائنٹی ون میں اس وقت تک پاکستان نے تالیبان نامی تالیبان کا مطلب اسٹوڈنٹس ہے وہ اسٹوڈنٹس جو مدرسوں میں پڑھتے تھے ان افغان ریفیو جس کے جو پاکستان میں آکے پناہ لی تھی ان بچوں کو ینگ لڑکوں کو ٹریننگ دماغ ان کا بلکل ایک سائٹ پہ کر کے کہ سب کو مارنا ہے جو کافر ہیں اس کو مارنا ہے اور جو مسلمان بھی ہے مجاہدین جو کہ یہ دراصل امریکہ کے ایجنٹ ہیں ان کو مارو اس طرح کر کے تالیبان اب راتوں رات وہ افغانستان جہاں سے سوویٹ بھی بھاگا وہ مجاہدین تالیبان سے آر گئے پورا افغانستان ایکسپٹ نورڈن پٹی نورڈن آلائنس کے پاس تھی پورا افغانستان تالیبان کے قبضے میں آ گیا اس وقت تالیبان کی سرکار بنی نائنٹی سکس میں اس سرکار کو تین کنٹریز نے ایکسپٹ کیا ریکگنائز کیا پاکستان سعودی عرب امارات تینوں امریکہ کے ایجنٹ اس وقت کا سعودی عرب دوڈ بلکل ہی امریکن اشارے پہ چلتا تھا تو اس کا مطلب اس تالیبان سرکار کو امریکہ کی سرپرستی تھی تو اس جنگ میں امریکہ جو فوراں مرسنریز لایا تھا جو عرب چچین اور دوسرے ترکیش پاکستانی جو مجاہدین ٹیروریس جمع کیے تھے وہ تالیبان کے ساتھ مل کے لڑتے تھے ان کا گروپ تھا القاعدہ جس میں امیر عرب بھی اور دوسرے مجاہدین بھی آئے تھے جو جنت کی تلاش میں تو اسامہ بن لادن جیسے لوگ وہ القاعدہ افغانستان میں مجاہدین کو ختم کرنے میں کامیاب رہے یہ سوچ کے کہ امریکہ کو ختم کر رہے ہیں لیکن جب پورا تالیبان کا قبضہ ہو گیا تو القاعدہ کو خیال آیا کہ اصل تو امریکہ ہی دشمن ہے جس نے یہ سارا تباہی کیے تو انہوں نے امریکہ کے خلاف ری گروپنگ کی اور پھر آپ نے دیکھا کہ تو اس وقت تک امریکہ سمجھ رہا تھا کہ اب تالیبان کی سرکار ہماری سرکار لیکن پھر القاعدہ نے جب اٹیک کرنے شروع کیے تو امریکہ نے تالیبان کو کہ ہمارے حوالے کرو القاعدہ نہیں کیا امریکہ نے پھر افغانستان پر حملہ کر دیا دوہزار ایک سے دوہزار اکیس بائیس تک امریکہ مسلسل افغانستان میں بیس سال تو تالیبان ایسا جنگ نہیں کر رہے تھے وہ ری گروپنگ کر رہے تھے افغانستان میں آ کے اور انہوں نے تماشا دیکھ لیا کہ اصل فساد کی جڑ امریکہ سے زیادہ یہ پنجابی فوج ہے جس نے بنایا ہمیں اپنے ہی افغان مجاہدین کو مروایا ہمارے ہاتھوں اور وہاں پہ پھر امریکہ کا جب حملہ ہوتا ہے ہمیں بھڑکایا کہ امریکہ اگر اقلاق چلو جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جتنا پیسہ پاکستان کو دیتے تھے وہ ہمارے خلاف ٹرروریسٹوں کی مدد کرتا تھا تو وہی چیز تھی وہ پھر تالیبان نے دیکھا کہ جب امریکہ نے دوزار ایک کے بعد ہم پہ حملے کیے تو ہمارے تالیبان کو پکڑ پکڑ کے پاکستان نے ڈالروں کا بدلے اور یہ ادھر ادھر کی بات تو تھی نہیں مشرف نے اپنی کتاب اندہ لائن آف ڈیوٹی میں یہ سب بتایا کہ ہم نے ڈالرز کے بدلے تالیبان کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالی کیا تو اب وہ بچے نہیں تھے تالیبان جو 92 میں 93 میں آئے تھے اس وقت ینگ لڑکے تھے دنیا داری کا پتہ نہیں تھا مدرس سے نکل کے بندگ پکڑ کے میدان میں آگئے تھے اب وہ بیس سال انہوں نے بیٹھ کے تماشے دیکھے ان میں سے کافی گونتا نمو بے جیل سے بھی ہو کے آئے اب انہوں نے مچورڈ ہو گئے دوہزار اکیس جب تالیبان نے ٹیک آور کیا افغانستان یہ اگلے مہینے چودہ آگست کو دو سال ہو جائیں گے اس میں بڑی ٹیکٹ فلی انہوں نے چیزیں کی ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ آفٹر آل تالیبان یہ تو مانتا ہی لیں کہ افغانستان ان کا ملک ہے اور اپنے ملک کو تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے امریکہ سے ڈیل کی دوہہ میں بیٹھ کے کہ ہم بغیر جنگ لڑے جاتے ہیں واپس افغانستان کیونکہ جنگ لڑنے کا مطلب یہ بیس سال میں جو انفرائیسٹریکچر بنائے یہ تباہ ہو جائے گا تو ہمارا ملک پھر تباہ ہو جائے گا آج کا افغانستان دیکھ لیں آپ کابل کندھار تباہ ہے اتنا بھی تباہ نہیں بہت ہی کافی بیس سال میں ری بیلڈ ہوا ہے افغانستان اور کافی انفرائیسٹریکچر موجود ہے جس میں امریکہ کے کانٹریکٹرز نے ظاہر ہے پیسہ تو انہی کا لگا ہے کیونکہ امریکہ نے یہاں سے بڑا منرل چوری کیا ہے اور سعودیوں وغیرہ کا پیسہ لگا ادھر پھر انڈیا نے بڑا کام کیا ادھر ری بیلڈنگ میں انفرائیسٹریکچر کی تو آج کا افغانستان تباہ نہیں وہ جب تالیبان نے ٹیک آور کیا تالیبان کو ورچیولی کوئی خاص ریزیسٹنس نہیں ملی نہ بمباری کرنی پڑی نہ کچھ تو افغانستان ان کو بنا بنایا ملا اب انہوں نے واپس پورا افغانستان مورو لیس اتنا ہی مل گیا ہے جتنا نائنٹی سکس میں تھا وہی نورڈن آلائنس اس وقت احمد شاہ مسود تھے آج احمد شاہ مسود کا بیٹا احمد مسود ہے وہ آج بھی وہاں پہ نورڈن ریزیسٹنس آلائنس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی کوئی خاص مقابلہ یا وہ نہیں کر رہے ہیں وہ ابھی ان کی اتنی پاور نہیں ہے کیونکہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا افغانوں کے تالیبان اس بار بڑی سمجھ داری سے آئے ہیں انہوں نے سعودی عرب سے اپنے تعلقات بہت اچھے رکھ ہیں انہوں نے امریکہ سے ڈیل ہوئی ہے اور جیسے کہ ابھی دو ہفتے پہلے یونائٹیڈ وہ افغانستان نہیں ہے جو نائنٹیز میں کلنٹن کے زمانے کا تھا یاد رکھئے گا میں نے آپ کو کہا تھا کہ الکایدہ افغانستان میں نہیں ہوگی ہم تالیبان سے ہمیں مدد ملے گی اور واقعی تالیبان اس وقت آئی ایس آئی ایس سے لڑڑ آئے نا یہ ایک طرح کا افغانستان میں جو آئے دن دھما کے اور ہیں وہ آئی ایس آئی ایس ہی کر رہے تو افغانستان اس وقت وہ غلطیاں نہیں کر رہا جو نائنٹی سکس میں کر رہا تھا وہ افغانستان ہے اس وقت بالکل بھی آفا کی گلوبل سوچ نہیں رکھ رہا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلانا آیا ہمارے کامارا وہ کہہ رہا ہمارا کوئی دشمن نہیں اندر کھانے وہ جانتے ہیں کہ پنجابی آرمین کی دشمن ہے جس کی مدد سے یہ واپس انہوں نے قبضہ کیا تو اس بار افغانستان کے طالبان چائنہ سے بہت اچھی ڈیل کر رہے ہیں ریشیا سے تعلقات بنا کر رکھیں ہر طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے نہیں لڑنا ٹھیک ہے اندر کھانے بھی بڑے نورڈن آلائنس کے خلاف موو کر رہے ہیں اس میں ایک اور میجر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی یہ کہ تحریک تالیبان پاکستان پاکستان کے لئے مصیبت بنی ہے اب آپ کو میں بتا دوں کہ یہ تحریک تالیبان پاکستان کیا ہے دیکھیں پختون ہیں نا ان کو زیادہ تر ریلیجن کی طرف موو کیا گیا ہے آج کا پختون وہ پختون نہیں جو باچا خان کے زمانے میں جو برٹش انڈیا کا پختون تھا وہ زیادہ ویجینری تھا وہ زیادہ سیکیولر تھا مسلم تھا بہت زیادہ ہارڈ لائن مسلم ہوتا لیکن وہ یہ والے مسلم نہیں تھے جو آج کے پختون ہیں آج کے پختون تو مطلب میجوریٹی نہیں کہوں گا میں پی ٹی ایم والے بھی پختون ہیں لیکن پی ٹی آئی واپس ان کو اس لائن پہ لے کے گئی پی ٹی آئی والے یہی ہیں علی محمد خان اور یہ جتنے ہیں تو ٹی ٹی پی کیا ہے کہ جب تالیبان نے افغانستان ٹیک آور کیا تو پاکستان کے کے پی کے اس وقت نورت ویسٹ فرنٹیر پروینس تھا تو پاکستان کے نوی ایف پی کے جو پختون تھے اس میں بھی تالیبان نہیں سوچ جانے شروع ہوئی اور وہ بھی اسٹرکٹ اسلامی دن اسٹیٹ بنی تھی اور پھر آپریشن ہوئے تھے وہ تالیبان ہیں ٹی ٹی پی وہ پاکستانی پختون جو ہیں اور پھر جب نائنٹی سیکس میں حملہ ہوا افغانستان میں ٹو تھاؤاؤزن ون میں اور افغان تالیبان بھاگے تو زیادہ تر انہی پختون وں کے پاس پناہ لی تھی کافیوں نے جو بچ بھی گئے تھے گونٹرنا موبی سے وہ انہی کے پاس تھے وہ ان کے ساتھ مل کے پھر بیس سال تک افغانستان میں ریزسٹنس کرتے رہے ہیں پاکستانی پختون تو آج جو تالیبان افغانستان میں رول کر رہے ہیں تو ٹی ٹی پی پاکستانی پختون ہیں جو کہ تالیبانی سوچ رکھتے ہیں اور وہ افغان تالیبانوں کے ساتھ مل کے پوری افغانوار لڑتے رہے ہیں آج افغانستان میں تین تالیس ہزار سے زیادہ ٹی ٹی پی کے لوگ رہتے ہیں یعنی پاکستانی پختون فورٹی تھری تھاؤزن سے زیادہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی سرکار کو ایکسیپ نہیں کرتے وہ ڈیورین لینڈ کو ٹی ٹی پی کی نام پہ پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہیں پاکستان میں اس سال پہلے چھے مائنے میں پرس جنوری سے تھارٹی جن تک ٹیررزم کے واقعات میں سیونٹی نائن پرسنٹ انکریز ہوا ہے سیونٹی نائن پرسنٹ تو اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے تالیبان کے برانچ ہیں ایک طرح کی اب کیا ہوا کہ پچھلے تین مہینے سے پاکستان کے پاکستان پاکستان آرہے ہیں اور ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ بات چیت ہو رہی ہے تو پاکستان نے انہوں نے جب کہا نا افغان تالیبان ہوں نے کہ ٹی ٹی پی ہمارے ہی بھائی ہیں ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ چاہتے ہیں ہم ان کو مارنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے انٹریسٹ میں اس وقت افغانستان میں کوئی بھی وار شروع کرنے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے تو ہم بھائی کوئی بھی وار نہیں شروع کریں گے اور افغانستان میں ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہوگا تو پاکستان نے کہ اچھا ایسا ہے کہ یہ افغانستان کا نقشہ ہے اس میں پاکستان کے دیورین لینڈ کے پاس جو افغانستان کے علاقے ہیں جلال آباد پاکتیا وغیرہ ان میں یہ سارے رہتے ہیں ان کے لئے آسان بورڈر کر آتے حملہ کرتے چلے جاتے تو آپ ان کو موف کر دیں افغانستان کے ویسٹرن بورڈر پہ جو ایران کے ساتھ بورڈر ہے اور جو اس طرف بورڈر ہیں اس کے لئے تین مہینوں سے مغز ماریاں ہو رہی ہیں افغان طالبان نے اسٹیمیٹ لگا کے بتایا تھا اور اس سے پہلے بھی یہ میٹنگ ہوتی رہی ہیں فیض حمید جب آئی ایس آئی کا ڈی جی تھا اور جب کور کمانڈر پشاور تھا تو اس وقت بھی افغان طالبان سے اس نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ان سب کو آپ ٹی ٹی پی والے جو ہیں فورٹی تھری تھاؤزن بھائی فیملیز وہاں رہ رہے ہیں ان کو آپ ویسٹرن افغانستان میں موف کر دیں ان کے لئے پھر اتنا دور سے بار بار آکے کرنا آسان نہیں ہوگا تو افغان طالبان نے کہ ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ سات عرب روپیہ لگے گا خالی ان کو موف کرنے پہ تو وہ بات چل رہی تھی اس میں پھر افغان طالبان نے کہ اچھا ہوں ان سے میٹنگ کریں گے پھر ان سے اس وقت بھی میٹنگ ہوئی تھی اور ابھی جون کی اینڈ میں کابل میں افغان طالبان نے مختلف ٹی ٹی پی لیڈرز کو بلایا تھا کابل اور ان سے میٹنگ ہوئی تھی جس میں ٹی ٹی پی لیڈر گے پاکستان کے بورڈر کے پاس تو کابل میں دو سو فیملی پاکستان کی طالبان کی کابل میں بھی رہتی ہے بورڈر کے علاقوں سے ہٹ کے تو یہ لشکر اسلام سے وابستہ ہیں تو طالبان نے ان دو سو فیملی سے ریکویشت کی کہ پاروان کپی صاحب باغلان پروینس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکتیا خوست پاکتیکا اور کنر پروینس جو کہ دورین لین کے ساتھ ساتھ کے علاقے ہم یہاں رہیں گے اور اس میں پاکستان طالبان کے حافظ گل بہادر اور ٹی ٹی پی کے دوسرے گروپ اس میں شامل ہیں اسلام اسٹیٹ خوراسان پروینس اس میں سب سے بڑا گروپ جلال الدین حکانی افغانستان کے جو ہم منسٹر ہیں اور جو پاکستان کے کافی قریب ہیں یہ ایک نئی چیز لائے اور حکانی نے یہ کہا سراج الدین حکانی سورشی جلال الدین حکانی نہیں سراج الدین حکانی حکانی نے ان طالبان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بہت ہمیں تنگ کر رہی ہے تو آپ کی وہ موجودگی سے ان کو صفایہ کرنے میں اور باقی کا جو افغانستان نوردن اللہ انس کے پاس وہ قبضہ کرنے میں آسانی رہے گی تو آپ ایسا کریں کہ بلغ تخر جوزان سرپل فاریاب سامنگن کندوز ان پروینس میں جا کے رہیں نوردن ادھر اس کے پاس تو ادھر ایک تو اسلام اسٹیٹ آف خوراسان پروینس اور خاص طور پہ یہ بلغ اور بدک شاہ میں بہت زیادہ سٹرونگ ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے میں آسانی رہے گی اور نیشنل ریزیسٹنس فرنٹ ہے جو احمد مسود کا ان کو کاؤنٹر کرنے میں آسان رہے گی لیکن ٹی ٹی پی والے بلکل بھی جانے کو تیار نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر ہی رہیں گے اور پاکستان کی بجاتے رہیں گے اور ہم پاکستان کو پاکستان میں جو پختونوں پر ظلم ہو رہے تو ہم ان کو آزاد کرائیں گے پاکستان سے اور دیورین لائن ختم کرنا ہماری زندگی کا مشن ہے ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے اور طالبان نے پھر پاکستان کو یہ جواب بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ ٹی ٹی پی والے ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ ملکہ انہوں نے بہت لمبی جنگ لڑی ہے ہم ان کے خلاف تو جانی سکتے منرلز نکلی ہیں وہاں سے تو اس لیے چائنہ وہاں پہ لمبا چوڑا پروگرام کر رہا ہے چائنہ بھی پاکستان کو یہی سمجھا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر کر لو مہایدہ کر لو لیکن تم افغانستان کے حالات ہم خراب کرنے نہیں دیں گے اور امریکہ بھی اس وقت افغانستان میں تالیبان کو اپنا پارٹنر بنا کے رکھا ہے اس لیے افغانستان میں امریکہ اس وقت کوئی نیگیٹیو رول نہیں ادا کر رہا کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ افغان تالیبان ہمارے پارٹنر بنے رہے ہیں ان کیس کے ایران کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کم از کم ان تالیبان کو ایران کے خلاف ریلیجیس گراؤن پہ یوز کریں کہ تالیبان ایکسٹریمیسٹ دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ شیعہوں کو کافر مانتا ہے اور ایران ایکسٹریمیسٹ شیعہ فیکشن ہے تو اس لیے ان دونوں کو آپس میں لڑانے کے لیے تالیبان کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن صرف ایک چیز اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان تباہ نہیں ہوا ورنہ دوہزار ایک میں افغانستان ویسے ہی تباہ تھا کیونکہ سیونٹی نائن سے دوہزار ایک تک افغانستان کنٹینیوس جنگوں میں تھا کوئی ری بلڈنگ نہیں ہوئی تھی اس لئے تباہ ہو گیا تھا دوہزار ایک کے بعد دوہزار اکیس تک افغانستان ری بلڈ ہوا ہے تو ری بلڈ ہونے کے بعد تالیبان ٹیک آور پہ کم از کم کوئی تباہی نہیں ہوئی اور میں نہیں چاہتا کہ ایک اتنا خوبصورت اچھا ملک ہے وہ تباہ ہو جائے ہوپفولی کہ ان فیوچر تھوڑا وہاں پہ انسانیت ہیومن رائٹس رسٹور ہوں گے لڑکیوں کی ایڈوکیشن وہ ہوگی کیسے ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا لیکن افغانستان ایک گریٹ گیم گریٹ گلوبل گیم کا حصہ رہا ہے سینٹر رہا ہے اور آگے بھی چائنہ رشا ایران پاکستان ان کنٹریز کے بیچ میں یہ دیش افغانستان ہے اس میں آگے بھی جنگ کے خطرات کنٹینیوز رہیں گے کہ آفٹر آل تالیبان گورنمنٹ is not an ideal گورنمنٹ for افغانستان آفٹر آل ہیومن رائٹس بھلے ٹھیک ہے ویسٹرن ڈاکٹرائن ہے ویسٹرن فلوسوپی ہیومن لیبرٹی اتنی ہونی چاہیے جو کہ تالیبان سرکار میں نہیں ہے تو عزیز دوستوں یہ افغانستان پہ میری ریپورٹ تھی جو میں نے کافی ریسرچ کے بعد کافی سٹڈی کے بعد کافی افغان دوستوں سے ڈسکشن کے بعد آپ کے سامنے رکھی ہے کائنلی کیپ سپورٹنگ اور بہت 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 بہت